بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم المزان کی جانب سے ایک نیا فنڈ متعرف کروایا گیا ہے جس کا نام ہے ایسٹ ایلوکیشن فنڈ میزان ڈیوینڈڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم المزان کی جانب سے ایک نیا فنڈ جس کا نام ہے میزان ڈیوینڈڈ جیلڈ پلین کو متعرف کروایا گیا ہے اور ایک بہترین فنڈ ہے ایسے انویسٹرز کے لیے جو ہائی رسک کو پریفر کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ظاہری بات ہے ریٹرنز بھی ہائی دیکھنے کو ملتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کے حوالے سے کمپلیٹ تفصیلات فرام کروں گا اگر ہم بات کریں ان کے انویسمنٹ اوبجیکٹیو کی The investment objective of میزان ڈیویلڈل جیٹ پلان is to provide کمپیٹیٹیو ریٹرنز فکس تو انویسمنٹ انڈیویڈنڈ جیلد مطلب اس فنڈ کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ گاروں کو حلال منافع فرام کرنا جو کہ شریعت کے مطابق منافع دینے والی جو ایکوٹی سیکیورٹیز ہیں شریعت کے مطابق فکس انکم انڈیویڈ اور شریعت کے مطابق منی مارکیٹ انسٹرومنٹ میں سرمایہ کاری کے ذریعے حاصل کی جائے اور شریعت ایڈوائزر کی ہدایت بھی ساتھ ملی جاتی ہے جو کہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے اس کے علاوہ اس فنڈ کا جو فوکس ہوتا ہے بنیادی طور پر ایسی ایکوٹی سیکیورٹیز پر حصے پر ہوتا ہے جو سرمایہ کاروں کو مسلسل اور مستقم منافع دے سکیں یہ جو فکس انکم اور منی مارکیٹ انسٹرومنٹ ہیں ان فنڈ کا ایک حصہ شریعت کے مطابق فکس انکم انسٹرومنٹ اور منی مارکیٹ میں بھی لگایا جاتا ہے جو فکس انکم انسٹرومنٹ وہ ہوتے ہیں جن میں سرمایہ کاروں کو بقاعدہ اور مکرر منافع ملتا ہے جبکہ منی مارکیٹ انسٹرومنٹ جو ہے وہ کلیل مدتی سرمایہ کاری کے ذریعے ہوتی ہیں جن کا مقصد کم مدت میں سرمایہ قریب پر واپس ہی فرام کرنا ہوتا ہے اس فنڈ کی جو انویسمنٹ پالیسی ہے مطلب یہ ہے کہ اس پلان کے تحت پورٹ فولیو کو ایکوٹی احساسوں اور فکس انکم مری مارکیٹ احساسوں کے درمیان فال طور پر یعنی ایک جیسا تقسیم کی جاتا ہے یہ تقسیم فنڈ مینجر کے مایکرو اکناومک نکتہ نظر پر مبنی ہوتی یعنی بریکی سے وہ دیکھتا ہے یعنی فنڈ مینجر ملک کی مجموعی اقتضادی جو صورتحال ہوتی ہے اور ان احساسا جات کی کارکردگی کی بارے میں اپنی رائے اور تحقیق کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا تاکہ کتنی سرمایہ کاری ایکوٹی میں اور کتنی فکس انکم یا منی مارکیٹ میں کی جائے تاکہ بہتر منافع حصل ہو اور خطرات جو فنڈز کو جس میں آپ کو نقصان ہو وہ کام کیا جا سکے اس فنڈ میں جو ایکوٹی میں سرمایہ کاری یعنی سٹاک کے اندر جو سرمایہ کاری کرنے کے لیے بنیادی طور پر اسلامی جو ایکوٹی انسٹرمنٹس ہے یعنی شریعت کے مطابق جو کاربار کرتے ہیں جو سٹاک کے اندر ان میں سرمایہ کاری کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ فنڈ مینجر شریعت کے اصولوں کے مطابق کام کرنے والی کمپنیوں کی شیئرز میں سرمایہ کاری کرے گا تاکہ اسلامی اصولوں کے مطابق منافع کمائے جا سکے جبکہ جو فکس انکم یا منی مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے پلان اسلامی منی مارکیٹ اور اسلامی فکس انکم انسٹرمنٹس میں سرمایہ کاری کرے گا فکس انکم انسٹرمنٹس میں شامل ہیں جیسے اسلامی بانڈز ہوگے سکوکس ہوگے شریعت کے مطابق قرضوں کے معاہدے ہو گئے اور دیگر مائلاتی علات جن کی مدت مقصود ہوتی ہے اور ان میں مختصر جو مستقل آمدنیاں وہ حاصل ہو سکتی ہے مزید یہ ہے کہ یہ پلان اسلامی بینکوں کے اکاؤنٹس یا روایتی بینکوں کے لسنس جابتا ہے اسلامی بینکنگ ونڈو میں کیش کے طور پر بھی سرمایہ کاری کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سرمایہ کاری روایتی بینکوں کے اسلامی بینکنگ دپارٹمنٹ یا اسلامی بینکوں میں کی جائے گی جو شریعت کے مطابق مالیاتی خدمات جن میں فرام کرتے ہیں اگر آسان الفاظ میں ہی بتا دوں کہ انویسمنٹ پلان اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ ایکوٹی اور فکس انکم دونوں میں متوازن طریقے سے سرمایہ کاری کرے تاکہ شریعت کی اصولوں کے مطابق بہتر منافع اور خطرہ کام سے کام آپ کے لئے ہو سکے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فنڈ ٹوٹلی جو شریعت سکیم کے اندر انویسمنٹ کرتا ہے اور فنڈ مینجر مارکیٹ کے بدلتے حالات کے مطابق آپ کی رقم تقسیم کرتا ہے تاکہ سرمایہ کاری زیادہ محفوظ اور منافع بک جو اس میں ایکوٹی کررز اور احمدنی کے علاق کا توازن جو برقرار رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ڈیفرنٹ جو اسلامی سرمایہ کاری کی طریقے وہ بیان کیا ہے جیسے کہ ہائے موجل یہ ایک ایسا تجارتی معاہدہ ہوتا ہے جہاں قیمت پہلے تیہ کی جاتی ہے اور ادائیگی بعد میں کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہائے مسومہ کا بھی ذکر کیا گیا یہ ایک عام تجارتی معاہدہ ہوتا ہے جس میں دونوں فری قین جو ہیں وہ قیمت پر متفق ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہائے سلم کا بھی ذکر کیا گیا اس میں قیمت کی ادائیگی پہلے کی جاتی ہے اور سامان بعد میں فرام کی جاتی ہے جو بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ ٹوٹلی اسلامی اصولوں کے این مطابق ہوتی ہے اگر ہم اس فانڈ کے بینیفٹس کی بات کریں تو ایکسپوئیر ٹو ڈوینڈن جیلڈ شری کمپلینٹس ایکوٹی سکیم مطلب یہ فانڈ ایسی شری کمپلینٹس سکیم کے اندر انویسٹ کرتا ہے جو کہ آپ کو بقاعدہ طور پر ڈوینڈن بھی دیتی ہیں ڈوینڈن سے مراجیہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے اگر کسی فانڈ میں انویسٹمنٹ کی ہے جیسے کہ آپ نے سو روپے کی انویسٹمنٹ کی ایک سال بعد اس فانڈ کی جو قیمت ہے وہ ایک سوس بڑھ کے اس کے اوپر جو منافع ملا وہ آپ کو کیپیٹل اپریسیشن ملا وہ ایک سو بیس ہو گیا یعنی بیس روپے آپ کو منافع ہو گیا اب جو سو روپے کے آپ نے فانڈ کھریدا ہے اب ظاہری بات ہے آپ کو اس کے بدلے میں سٹاکس دیے جاتے ہیں فانڈز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یونٹس دیے جاتے ہیں تو ان کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو جو یونٹس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کمپنی جس کمپنی کے آپ نے وہ یونٹس خریدے ہوتے ہیں وہ آپ کو ان یونٹس کے اوپر بھی منافع دیتی ہے تو اس کو ہم لوگ ڈیوینڈڈز کہتے ہیں تو یہاں پہ بقاعدہ طور پر ایسی جگہوں پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے جو آپ کو منافع تو دیتے ہی دیتے ہیں لیکن ساتھ میں ڈیوینڈڈز بھی دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پہ حلال اٹرنز دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے بعد ایسی فائیڈ انویسمنٹ وینیو یعنی کہ آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ ایسیٹس کے اندر بھی انویسمنٹ ہوتی ہے منی مارکیٹ کے اندر بھی ہوتی ہے بینکوں کے بھی اندر ہوتی ہے تو کافی جگہوں پہ اس کی انویسمنٹ کی جاتی ہے اگر آپ یہاں پہ فنڈ فیکٹس کی بات کریں تو اوپن اینڈ فنڈ ہے یعنی کہ جب چاہے آپ ان ہو جب چاہے ایکزٹ ہوں اس کی اٹھائیس اگرس لانچ ہوئی یعنی کہ تقریباً ایک ڈیڈ ماں ہوا ہے اور اس وقت اس کا سائز تیس میلین ہے لیکن اس کا سائز آپ بڑھ جو کہ جو کہ بڑھتیس سے تیس میلین ہے تو میں فنڈ مینجر ریپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ بینچ مارک کے ایم ون تریلٹی انڈیکس کو فالو کرتا ہے اور اس کی رسک پروفائل جب وہ ہائی ہے دیفنیٹی منجمنٹ اس کی فیس تین پرسنٹ ہے یعنی کہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو ایک لاکھ پہ تین ہزار کیا پکٹ ہوتی ہو جاتی ہے جب آپ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی جو انویسمنٹ ہوتی ہے اس کو جو ٹیم منج کرتی ہے ان کے بھی فیس ہوتی ہے اور یہ تقریباً دو سے تین پرسنٹ تک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کی ریٹنگ ایم ون ہے فرانٹ اینڈ لوڈ بھی اس کا زیرو سے تین پرسنٹ ہے تو وہ منجمنٹ فیس کو ملا کے تقریباً تین پرسنٹ کے آس پاس ہی بن جاتا ہے بیک اینڈ لوڈ نل ہے مطلب جب آپ یہاں سے ایکزٹ کرتے ہیں جب آپ نے پیسے واپس نکلواتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ایکسٹر پیسے دینے یہاں پہ نہیں پڑتے ہیں باقی یہاں پہ میں نے ان کی فنڈ مینجر ریپورٹ اوپن کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ کو ساری ریٹیل مزید مل جاتی ہے کہ اس میں فرانٹ اینڈ لوڈ بیک اینڈ لوڈ کتنا ہے منجمنٹ فیس کتنی ہے اور وہ سارے چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ نیٹ ایسٹرز اس وقت اگست کے اندر اس کے چوبیس میلین تھے اب سپٹیمبر دو ہزار چوبیس کے اندر اس وقت اس کے جو ایسٹس ہیں وہ چھتیس میلین ہو چکے ہیں فیفٹی فائیو ون پرسنٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے اس کی جو انویسمنٹ ایلوکیشن ہے وہ ایکوٹیز کے اندر زیادہ ہے یعنی کہ ٹوٹل سٹاک کے اندر یہ اس وقت انویسمنٹ کر رہا ہے اور کیش کے اندر سپٹیمبر کے اندر تیرہ پرسنٹ ہے اور ادر میں جب وہ تقریباً زیرو پوائنٹ فیفٹین ہے تو ٹوٹل اس کا جو انویسمنٹ کا جو پلین ہے وہ اس وقت سٹاک مارکیٹ کے اندر ہی انویسمنٹ ہے اگر ہم لوگ اس کے ٹیکس کی بات کریں تو جو آپ کو منافع ہوتا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پر آپ کو ایک سال بعد بیس پرسنٹ کا منافع ہو بیس ہزار ہوا تو اس پر فائیلر کے لیے پندہ پرسنٹ ٹیکس ہے لیکن جو آپ کو ڈوینڈنڈ ملتا ہے یعنی کہ جو آپ کی یونٹ کی پرائس انکریز ہوتی ہے اس پر بھی آپ کو فیفٹین پرسنٹ ٹیکس دینا ہوتا ہے منافع آپ کو دو طرح زیار ہے تو ٹیکس بھی آپ کو دونوں طرف سے دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو نان فائزر ہوتے ہیں ان پر ٹیکس کافی زیادہ لگتا ہے تقریباً ففٹین سے لے کے فورٹی فائف تک چلا جاتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ امونٹ ہے وہ انویسمنٹ کی ہو اوپر سے جو ڈوینڈنڈ کی اوپر ٹیکس کرتا ہے وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو فانڈ ہے جس پر آپ نے انویسمنٹ کی ہے اس نے سٹاک کے اندر کتنا انویسمنٹ کیا گیا اگر یہاں پر اس نے 50% سے زیادہ سٹاک کے اندر انویسمنٹ کی ہو تو وہاں پر تقریباً 15% آپ کے ٹیکس کرتا ہے فائزر کے لیے اگر 50 سے کم ہے زیادہ کیش اور دوسری جگہوں پر منی مارکیٹ کے اندر انویسمنٹ ہے تو وہاں پر 25% آپ کا جب وہ ڈوینڈنڈ کے اوپر ٹیکس کر جاتا ہے یہاں فانڈ ہے اور میرے خیال میں یہ ایک اچھا پرفارم کرے گا فانڈ اس کی سٹریٹرجی بہت اچھی ہے اور ڈیفنیلٹی اگر آپ لوگ ہائی رسک لے سکتے ہیں تو ڈیفنیلٹی آپ کو یہاں پر اس فانڈ کو جب وہ جانا چاہیے اس کے لیے اگر مزید آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو وہ نیچے بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے تو سیمپلی آپ کو یہاں پر اپنا ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک نہیں اوپن کیا ہے تو آپ لوگوں کو ایک لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر جا کے آپ اس اکاؤنٹ کو کریٹ کیجئے میں نے وہاں پر ڈیٹیل میں بتایا ہوگا کہ کیسے آپ جو کسی بھی فانڈ کو سیلک کر کے آپ اس میں اپنی مطلوبہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں مزید کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکنٹ میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ مزید کوئی سکتے ہیں